بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامیک پاتھوے چینل درود شریف دریائے رحمت ہے جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ رحمت کے کئی دریاؤں میں گوتے لگاتا ہے یعنی نور توحید کا دریا نور نبوت کا دریا پہلے بیعت ادھار کا دریا صحابہ اکرام کی نورانی فضیلت کا دریا حضرت ابی طلعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور میرے رب کی طرف سے خوشخبری لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں جو شخص بھی ایک مرتبہ مجھ پر درود بیجے گا اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر دس بار درود بیجیں گے اور فرمایا جو مجھ پر دس بار درود بیجے گا اللہ اس پر سو بار درود بھیجے گا اور جو مجھ پر سو بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر آگ اور نفاق سے نجات لکھ دے گا اور اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دے گا اور اسے دنیا اور آخرت میں حساب کے وقت ایمان پر قائم رکھے گا اور مجھ پر درود اس کے لئے قیامت کے روز پانسو سال مسافت کے پل پر نور بن کر آئے گا ہر درود کے بدلے جو اس نے مجھ پر بھیجا اللہ اسے جنت میں آتے ہی محل عطا فرمائے گا اور ایک روایت میں ہے جو مجھ پر ہزار بار درود بھیجتا ہے جنت کے دروازے پر وہ میرے کندے کے ساتھ کندہ ملائے ہوئے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جس شخص نے مجھ پر درود بھیجا اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا اس کے دس کنا معاف کرے گا اور اس کے دس درجات بلند کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی میرا ذکر کیا جائے مجھ پر باکسرت درود پڑھو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آفتاب تلو ہوتا ہے ستر ہزار فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کے گرد گرد آ جاتے ہیں اور درود بیشتے رہتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے چلے جاتے ہیں اور پھر فرشتوں کا ایک اور گروہ اسی تعداد میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اور قیامت تاکہ اس انسلہ جاری رہے گا ہم سب کو چاہیے کہ کسرت سے درود پاک پڑھا کریں کیونکہ دنیا کے تختہ پر درود شریف جیسی کوئی نعمت نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دیسلام ایک باتھوے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو